ووٹ اپ نو کنفیڈز کی قرادات پر میں آئین اور اسمبلی قواہیت کی مطابق کاروائی کروں گا دہ ہاؤس اسے جنڈ ٹو میٹ اگین آن منڈے دی ٹونٹی ایٹ مارچ ایٹھ پور پی ایم قومی اسمبلی کا جلاس ملتوی کر دیا گیا ہے پیر تک کے لیے جلاس کو ملتوی کیا گیا ہے قومی اسمبلی کا جلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے سپیکر سب کیسر کی ذرہ صدایت قومی اسمبلی کا جلاس ہوا مرہوم رکن قومی اسمبلی خیال زمان کے لیے فاتحہ خانی کی گئی وفاق وزیر مذہبی امون نورالحق قادری نے دعائے مقفت کی اور آپ کو بتائیں کہ فاتحہ خانی کے بعد قومی اسمبلی کا جلاس ملتوی کر دیا گیا ہے پیر تک اس جلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے بتایا یہ جا رہا تھا کہ مرہوم رکن قومی اسمبلی خیال زمان کے لیے فاتح خانی کے بعد اجلاس کو ملتوی کیا جانے کا امکان ہے مگر آپوزیشن اس بات پر متفق نہیں تھی اس کے جانے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر اجلاس ملتوی ہوا تو پاور شو کیا جائے گا اور اس چیز کا بھرپور احتجاج کیا جائے گا مگر اب قومی سامنے کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے خبر دیکھیں آپ کو قومی سامنے کا اجلاس پیر تک ملتوی کیا جا چکا ہے سپیکر اصد کیسر کے ذریعے صدارت قومی سامنے کا اجلاس ہوا جو کی پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے اسمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانتے ہیں اسمان خان وہی ہوا اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اب کیا تفصیلات ہیں کیا کہا جا رہا ہے کیا ردی ابل سامنے آ رہا ہے اسمان خان ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سپیکر قومی سامنے کے جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ روایت ہے کہ جب ہی کوئی رکنے قومی سامنے وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو اجلاس ہے اس پہ کوئی کاروائی نہیں کی جاتی خیال زمان جو رکنے قومی سامنے ہیں ان کے لئے فاتحہ خانی کی گئی اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سپیکر نے جو اجلاس ہے اسے پیر تک ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے سپیکر اسدکیسر کی ذریعہ صدارت قومی سامنے کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریکی ادم اعتماد سمیت پندرہ نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا تھا اس اجلاس میں مرہوم رکنے قومی سامنے خیال زمان قلے فاتحہ خانی کی گئی اور فاتحہ خانی کے بعد اجلاس کو روایت برقرار رکھتے ہوئے ملتوی کر دیا گیا ہے پیر تک اسے جلاس کو ملتوی کیا گیا ہے تحریک ادم اعتماد پر آئین کے مطابق کارروائی کی جائے گی سپیکر کے جانب سے یہ کہا گیا ہے قومی سامنے کا جلاس پیر 28 مارچ شام 4 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے سپیکر اسدکیسر کے جانب سے کہا گیا کہ تحریک ادم اعتماد پر آئین کے مطابق کارروائی کی جائے گی آپوزیشن نے جلاس ملتوی کرنے پر شور شرابہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اجلاس ملتوی ہوا تو احتجاج کیا جائے گا اپوزیشن کے جانب سے تجویز گئی تھی کہ جلاس کو جمعے کی بریک کے بعد دوبارہ سے شروع کیا جائے تاکہ تحریک ادم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جا سکے پندرہ نکاتی جنڈا جاری کیا گیا تھا اس جلاس کا مگر اس جلاس کو پیر تک شام چار بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے